جی اسلام علیکم ناظر بلو جھازے کے خدمت ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری سے متعلق ہے ان کا تعلق جہلم سے اور یہ ریویتی مولوین سے ہٹ کر ہیں ان کا جو خطاب ہوتا ہے وہ بھی عموماً یوٹیوب انہوں نے چینل بنایا ہو ہے اور تقریباً یوٹیوب کے مطابق ان کا جو چینل ہے تقریباً بیس کروڑ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے یعنی کہ یہ چینل بہت ہی مقبول ہے سلسوال یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کیوں ہوئی ایس ایچ او صاحب کس طرح پارٹی بنے اور دفعات کونسی لگائی گئی اور کتنے روزہ جسمانی ریمانڈ پر ان کو بھیجا گیا ہے اور کوٹ میں ان کے ساتھ کیا ہوگا تو سب سے پہلے جی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جو معاملہ آیا جس پہ ان کو گرفتار کیا گیا وہ ایک ویڈیو بیان ہے ان کا جو سوشل میڈیا پر ویرل بھی ہے گردش بھی کر رہے ہیں لیکن میں نے آج خود بھی چیک کیا خود جہلم فون کیا وہاں پر ہمارے نومیندیں ایک دوست ہیں ان کو بھی فون کیا اور دو تین بندوں سے چیک کرنے کے بعد ایک وہاں کا جو مقامی یوٹیوب چینل ہے ان کو بھی میں نے سٹڈی کیا خود ایف ایم ایک کے اوپر ایک ایف ایم چینل ہے زیتون کے نام سے اس پر تقریباً کوئی ڈیڑھ گھنٹے کے ایک گھنٹے سے اوپر ہی ایک نشیات تھی اس کو بھی سٹڈی کیا اور خود ایس ایچ او صاحب کو جو موقف سامنے ہے اس کو بھی سامنے رکھا اور اب جو ہے میں آپ کے ساتھ ویلا کرنے والا ہوں اور آپ کو بتانے والا ہوں کہ اصل معاملہ ہوا کیا ہے سب سے پہلے دوستو وہ جو ویڈیو بیان ہے پہلے وہ سنیں تاکہ پھر آپ کے ساتھ میں بات کرتا ہوں دنیا کے پیر قتل نہیں ہو جاتے اور ایک باقی نہیں رہ جاتا تو اس بھی آپ اس بیعت کو مانتے ہی نہیں ہیں قتل کریں پہلے پاکستانی کو اتر سو قتل ہو جانگی جائے سارے مارو پاکستانی صفائی کرو یعنی قادری تو ایک نکال لینا الیاس قادری اور تیل قادری ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید ہونا چاہیے میں قتل نہیں کہتا کیونکہ الیاس قادری صاحب انہیلی بھی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شہید کرتے تو میں نے معاف کیا قتل کا لفظ نہیں بولتے شہید کا لفظ بولتے ہیں یہ ویسے تھوڑی آپ زیادتی کریں یہ ایسی بات نہ کریں کیا یہ تھوڑی زیادتی والی بات ہے کیا زیادتی والی بات ہے یہ تو ایسی خام خواہی ہے نہیں وہ ہے نا کہ نہیں اور جب آپ دلیل قرآن و سنہ سے لے رہے ہیں تو میں منوان پوری حدیثیں وہ اس پر لگاؤں گا نا وہ آپ نے سن لی تو اصل بات جو کہنا چاہ رہے تھے اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو جائے کاٹا گیا ہے اور یہ ویڈیو مکمل اپلوڈ نہیں کی گئی تو اس لیے سیاہ کو سباق سمجھے بغیر ہم کسی نتیجے پر پہنچیں یہ ممکن نہیں ہے تو میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس کے سیاہ کو سباق کے بارے میں آپ کو بتایا جائے تو دوستو اصل میں جو مرزا صاحب تھے وہ گفتگو کر رہے تھے ایک حدیث سے متعلق اور وہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ پیان کرتے ہیں کہ جب جو دو خلیفے ہیں ان میں سے ایک خلیفے کو جو ہے قتل کر دیں یعنی ان کے بقول کہ جن خلفہ کے اوپر اجتماع ہے وہ چار خلفہ ہے حضرت علی تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر تو ان کے اوپر اجمع ہے ان کے اگنس جو بھی دوسرا خلیفہ آئے گا تو حدیث ہے کہ دوسرے کو جو ہے قتل کر دینا چاہیے ان چار خلفہ پر تو امت کا اجمع ہے لیکن باقی جو آج کل جو روایتی بنے ہوئے ہیں جو پیر قدی نشین ہیں جو بیت لے رہے ہیں ان کے اوپر اجمع نہیں ہے تو اگر قتل کرنے پر آئیں تو پھر یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچے اور آخری بچے گا تب ہی جو ہے وہ یعنی کہ بیت کے مراحل پر پورا اتر سکتے ہیں ورنہ کوئی بھی نہیں بچے گا تو انہوں نے عزرہ تفن نام لے لی ہے جو ان میں سے طاہل قادری صاحب اور عجاز قادری صاحب ہیں احمی ذاتی طور پر ان کی اس بات پر متفق نہیں ہوں اور یعنی کہ ان کے الفاظ کے چناؤں میں احتیاط برتی نہیں چاہیے دی لیکن اس کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر مقدمہ درش کر رہے گئے اور ایس ایچو صاحب جو ہے اس وقت اس کے مکمل طور پر فریق بن چکے ہیں جب انہوں نے زیتون ٹی وی کو انٹریو دیا کیونکہ لمبا انٹریو ہے تو اس میں سے چیز نکالنا اور کاٹ کر آپ کے لیے کنٹنٹ پروڈیوز کرنا وہ بڑا مشکل کام ہے تو انہوں نے جو گفتگو کی میں چاہتا ہوں کہ ایس ایچو کا جو نکتہ نظر ہے کہ اس سے سوال کیا ہوگا اور انہوں نے کیا جواب دیا تو جناب ایس ایچو اس ایف ایم کے چینل کے جو جو بھی اس نے پروام کر رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ جناب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور آپ اس کو کیا چوبیس گھنٹے تک رکھیں گے جیل میں اپنے یعنی کہ تھانے میں یا نہیں تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ جی الحمدللہ لفظ یہاں سے انہوں نے ایس ایچو سب نے آغاز کیا الحمدللہ جو ہے ہم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے وہ گرفتار ہو گئے ہیں آپ بھی مسلمان ہیں الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں تو ایک مسلمان ہونے کے نوتے ہمیں اقدام کرنا چاہیے تو کسی کو اجازہ نہیں دیں گے کہ اس ملک پاکستان میں وہ غلط حرکت کرے ایسی بات کرے تو یعنی کہ ان کے اس سینٹیمنٹ سے آپ یہ در کر سکتے ہیں کہ ایک پولیس سٹیشن کا ایس ایچو جس کا کام یہ کہ اگر اس کے اوپر کچھ شکایت آئے تو وہ آنسٹلی دیانہ تاری کے ساتھ اس کے اوپر جانچ پرطال کرے تحقیق کرے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس پر ایف ای آر کٹنی چاہیے تو پھر وہ فیصلہ کرے کہ ایف ای آر کٹی جائے لیکن انہوں نے اپنے جذبہ ایمانی کے تحت یعنی کہ خود ہی اپنے آپ کو فریق بنالی اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ تو خود فریق بن گئے ہیں جناب آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو آپ کس طرح انصاف کر پائیں گے کس طرح اس ریپورٹ کو جو ہے تحقیق کو جو ہے آپ جج کے سامنے بھی کیا اس بات کا اظہار کریں گے قرار کریں گے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں نے یہ کام کی ہے تو اس پر جو ہے وہ جو ہے وہاں پر فرار اختیار کر گئے اور کال کارٹ یعنی کہ بات پوری نہیں کی تو دوستو اس سارے معاملے میں یعنی کہ اس وقت دو طرح کے گروپ جو ہے آپ کو سوشل میڈیا پر سامنے ملیں گے ایک وہ جو ان کی حمد کریں اور دوسرے وہ جو مخالفت کریں حمد کرنے والے کہتے ہیں ان کو ٹنگ دیو تو پھائل آ دیو تو دوسرے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مکمل طور پر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیئے تھا تو یعنی کہ ایک پوزیشن جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ایکسٹریم ہی ہے تو عموماً یہ آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں ان کے جو بیانات ہوتے ہیں ان کے جو گفتگو ہوتی ہے وہ بہت ہی نپی طولی ہوتی ہے وہ آپ کو ریسرچ بیسٹ آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں میں نے ان کو جتنا بھی سنا ہے وہ ہمیشہ آپ کو تاریخی حوالے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اس کے اگینس کوئی تاریخی حوالہ ہے کوئی دلیل ہے تو میرے سامنے لے میں آپ کو ایکسپٹ کر لوں گا لیکن عموماً یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کو انہوں نے چیلنج کیا ہے بات کیا ہے تو فریق مخالف نے ان کے اوپر لانتان کیا ہے شب و ستم کیا ہے اس کو جو ہے گالیاں تک بکی ہیں جو یوٹیوب پر پڑی ہیں لیکن اس کی دلیل پر یہ اس کے چیلنج کو علمی انداز میں اکیڈیمی کا انداز میں بیان نہیں کیا تو یہ ان کی ایک خاص بات تھی جس کی بنیاد پر ان کو یوٹیوب پر بہت فالورز مرے اور ان کو چانے والے بھی بہت ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک رویتی مولوی نہیں ہے وہ کسی رویتی مدرس سے بھی نہیں پڑے ہوئے ان کے اوپر اس لیے جو اپنا جو ان کا جتنا بھی معاملات ہیں تعلق ہیں مسجد سے اس طرح تعلق نہیں ہے وہ اپنے یوٹیوب سے جو کماتے ہیں اسی سے اپنا سلسلہ چلائے ہوئے اور یوٹیوب پر بہت فیم ملا ہوئے ان کو اور وہ اپنی جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان کی ہر حدیث جو ہے وہ سامنے بیان کی جاتی ہے اب میں آپ کو وہ حدیث بھی ان کی دکھاتوں کے جس کا وہ ریفرنس بات کر رہے تھے آپ کو یہ سکرین پر چل رہی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابو جو خضری صاحب ابو سعید خضری جو فرماتے ہیں دو خلیفوں کے لیے بیعت کی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کرو وہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ استدلال کے طور پر بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ بیعت کا سلسلہ ابھی بھی چلتا ہے جن کی اوپر اجماع نہیں ہے امت کا تو پھر باقیوں کو قتل کرنا پڑے گا پھر ایک سامنے رہنا چاہیے تو وہ قیتر قادری صاحب اور علیاز قادری صاحب سے متعلق ایک ناماکول بات کر دی ہم سمجھتے ہیں کہ مناسبات نہیں یا لفظوں کے چناؤں میں احتیاط ہونے چاہیے اہم سوال یہ ہے کہ کیا دفعہ 153 پن جو ان کے خلاف مذہبی منافرات اور اشتیال انگیزی سے متعلق یعنی کے تیہت یعنی کے اس کا مقدمہ درج کر آیا گیا جو نانیبل بیل ہے اور اس وقت ان کا جو ہے ان کو جو ہے گزشتہ روز ماجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے اس کو چودہ روز پر جیڈیشل کر دیئے یعنی کے جیل بھیج دیئے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ مولانا جو یہاں پہ لال مسجد کے اسلام آباد کے جو آئے روز ہر ہفتے ریاست کی بھی اور آئین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں توہین کرتے ہیں ان کے ہر جمعے کو جو ہے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کر دیئے ان کو کم گرفتہ کریں گے آپ ایک شریف عن نفذ ایک بچارہ انسان جس نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جب آپ ان کے الفاظ کے چنوہ پر اعتراض کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا الفاظ میں اس طرح اختیار نہیں کرنا چاہیے جس طرح ان کی علمی روش رہی ہے اس کی مطابق اس کو جو ہے ٹیل کرنا چاہیے تھا انہوں نے اس کے خلاف ورزی کیے لیکن ان کو گرفتار کرنا ان کے خلاف سزائیں تجویز کرنا اور کہنا کہ جناب ان کو جو ہے ہمیشہ کے لئے توہین مذہب توہین رسالت اللہ معاف کرے بتائیں کتنے مطالبے سامنے لائے جانے ہیں تو یہ اس طرح جو ہے یہ نہیں چلے گا اور یہ بہت ہی زیادتی ہے وہ اکثر اپنی گفتگو میں یعنی کہ ہر گفتگو میں شروع میں یہ کہتے تھے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یعنی کہ وہ علم کی بات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو اس لئے جو ہے خود اہل سنت کے بھی علماء کی طرح سے ایک بڑا رد عمل آ رہا ہے ان کے خلاف گرفتاریوں کا مطالبہ سامنے یا ان کو جو ہے سنزاد دلانے کی بات کی جاری اب یہ معاملہ کوٹ میں چلا گیا انیس مای کو ان کو دوبارہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ کیس آگے چلے گا ایسے چو صاحب جو اب فریق بن چکے ہیں اپنی گفتگو سے وہ اظہار کر چکے ہیں وہ ان کے خلاف کیا لاتے ہیں اور باقی جو دوست کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی گفتگو جو ہے آوٹ آف نا کنٹیکسٹ بیان کیا گیا ہے ایک خاص کلپ جو ہے وہ سامنے رکھا گیا درمیان میں چیزیں کار دی گئی ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے مومن جو فریق مخالف اس کے وہی بات لی جاتی ہے جو ان کو سپورٹ کرے جو ان کو ان کو سپورٹ نہ کرے وہ سامنے نہیں لائی جاتی ہے اب دیکھیں کہ یہ معاملہ آگے کتنا بڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کیس کو ہم آگے فالو بھی کریں گے اور آپ کو پل پل کی گفتگو جو ہے وہ بتائیں گے اور بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تب تکلیم مجھے دیجئے گھرات اللہ حافظ و ناصر دنیا کے پیر قتل نہیں ہو جاتے اور ایک پیر باقی نہیں رہ جاتا تو اس پیر آپ اس بیعت کو مانتے نہیں ہیں قتل کریں پہلے پاکستانی کو ترسو قتل ہو جانگی جائے سارے مارو پاکستانی صفائی کرو یعنی قادری تو ایک نکالے الیاس قادری ہوتا ہے القادری ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید ہونا چاہیے میں قتل نہیں کہتا کیونکہ الیاس قادری صاحب انہیں بھی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شہید کرتے تو میں نے معاف کیا قتل کا لفظ نہیں بولتے شہید کا لفظ بولتے ہیں تو ان دونوں میں یہ ویسے تھوڑی آپ زیادتی کریں یہ ایسی بات نہ کریں کیا یہ تھوڑی زیادتی والی بات کیا زیادتی والی بات ہے یہ تو ایسی خام خواہی ہے نہیں اور جب آپ دلیل قرآن و سنت سے لے رہے ہیں تو میں منوان پوری حدیثیں وہ اس پر لگاؤں گا ٹھیک ہے بس آپ نے ٹھیک ہے نا میں نہیں نہیں موقع میں اپنے روح رازی کریں گا دنیا کے پیر قتل نہیں ہو جاتے اور ایک پیر باقی نہیں رہ جاتا تو اس پیر آپ اس بیعت کو مانتے نہیں ہیں قتل کریں پہلے پاکستانی کو اتر سو قتل ہو جانگی جائے سارے مارو پاکستانی صفائی کرو یعنی قادری تو ایک نکال لینا الیاس قادری اور تل قادری ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید ہونا چاہیے میں قتل نہیں کہتا کیونکہ الیاس قادری صاحب انہیں بھی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شہید کرتے تو میں نے معاف کیا قتل کا لفظ نہیں بولتے شہید کا لفظ بولتے